ابھی یار لگتا ہے پنچر ہوگی ہے بھائی اوہ یار نماز کا ٹائم بھی قریب ہے اب کہاں سے لگواؤں یار پنچر ارے ہاں سامنے شوپ ہے چالی تر پنچر بھی لگواتا ہوں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اسلام علیکم بھائی جان والیکم اسلام جنام ارے بھائی یہ میری بھائی کا پنچر لگانا جب تک میں نماز پڑھ کے آتا ہوں ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو کے نماز پڑھو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ارے یار میں اس کے اعتبار پر بھائی چھوڑ کے تو جا رہا ہوں پتہ نہیں یہ پنچر ٹھیک لگاتا ہے یا نہیں لگاتا اماندر ہے یا نہیں چل یار ویسے بھی نماز کا ٹائم لیٹ ہے دیکھوں گا اللہ مالک ہے یہ جراب ہے چھوٹے بات سن جی صاحب ابھی آیا جی صاحب کیا بات ہے بیٹا مہنگائی کی وجہ سے جیم میں کچھ نہیں ہے اور تجھے پتہ ہے دکان کا کرایا بھی دینا ہے ابھی یہ جو بائیک والا آیا ہے نا اس کا ایک پنچر ہو تو دو کر دینا دو ہو تو تین تین ہو تو چار چار ہو تو ٹیوب ختم کر دینا ٹھیک ہے نا سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ٹھیک ہے صاحب جیسے آپ حکم کرو چل جا اپنا کام کر ارے یار یہ صاحب کیسی باتیں کر رہا تھا چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ رہا تھا نہیں 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 میں ایسا نہیں کر سکتا یہ خود بھی حرام کھائے گا مجھے بھی حرام کھلائے گا وہ آدمی نماز پڑھنے گیا ہے میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا ارے یار مجھے لگتا ہے اس کی ہوا کم ہوئی ہے اس کا پنچر نہیں ہے چیک کرتا ہوں ارے یار واقعی میرا شک ٹھیک نکلا اس کا پنچر نہیں تھا اس کی صرف ہوا کم ہوئی تھی لگتا ہے پنچر والے نے پنچر لگا لیا ہوگا چلو چال کے دیکھتا ہوں لگتا ہے لاغ گیا ہے پنچر ارے بھائی ساپ پنچر لاغ گیا ہے نا میرا جی ساپ پنچر نہیں تھی آپ کی گاڑی صرف ہوا کم تھی وہ میں نے بھر دی ہے اچھا پنچر نہیں تھی کتنے پیسے ہوئے بھائی ساپ ہوا کے بھائی ہوا کے کوئی پیسے نہیں ہوتے آپ جائیں نہیں بھائی آپ ایسے نہیں کرو آپ مزدور آدمی ہیں اس کو رکھ لو پکڑو اس کو بھائی یہ کچھ اس کے پیسے اس کو رکھ لو بھائی ساپ آپ کی امانداری مجھے بہت اچھی لگی بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے چھوٹے ادھر آو جی ساپ آیا جی ساپ اس بھائی کے کتنے پنچر لگائے تنے ساپ اس کا پنچر نہیں تھا اس کی صرف ہوا کم تھی اور وہ مجھے میری امانداری کے پورے دو سو روپے دیکھے گیا ہے اس دو سو روپے کا میں کیا کروں گھر کے گھرچے کروں یا تجھے تنگان دوں چل نکل جا میری دکان سے بڑا ہے اماندار آج کل کا دور ہی نہیں ہے امانداری کا ٹھیک ہے ساپ آپ حرام کھا سکتے ہو میں نہیں کھا سکتا حرام مجھے اس کام کی کوئی ضرورت نہیں جا رہا ہوں میں دوستو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ چند پیسوں کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کو نراز نہ کریں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس بات سے آگاہ ہوں